موسیقی ہلو ساتھیو میں عمر دیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم ساتھ سریع قائل جائے مسیح کی رام رام جی جائے ماتا کی جائے ہنج جائے بھارت ساتھیو آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیو آج ہم بات کریں گے اگر آپ کا لون ہے کسی طرح کا انسیکیور لون ہے سیکیور لون ہے بجنس لون ہے پرسنل لون ہے گولڈ لون ہے ہوم لون ہے فلیٹ کا لون ہے لہ پہ لون اگنس پروپرٹی ہے یا کریڈٹ کارڈ کے اوپر لون لے رکھا ہے یا کریڈٹ کارڈ کی ای 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 م آئی ڈیو ہے یا کریڈٹ کارڈ کی ساری پیسے آپ سے نہیں دیا جا رہے یا کوئی ایجوکیسن لون لے رکھا ہے کسی بھی طرح کا لون اگر آپ کا ڈیفولٹ ہو گیا ہے چاہے آپ کی تین کسٹ ڈیفولٹ ہوگی چاہے پندرہ ہوگی چاہے پچیس ہوگی تو یہ بینک یا این بی ایپ سی کمپنی کیا کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے میرے پاس کوئی کمنٹ آ لگے ہیں اس ویسے پہ الگ الگ ٹائم پہ آپ کے رہتے ہیں کہ جو نائنٹی نائن پرسنٹ چوننی چھاپ ریکاوری ایجنٹ ہے ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے اگر آپ کی لون کا کسی بھی طرح کا ڈیفولٹ ہو گیا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا این بی ایپ سی کمپنی کو تو لوگ بدنام کر رہے ہیں این بی ایپ سی کمپنی نے لگا رکھے تو بینک ٹڑے بھی لگا ہوں بھائی چور چور مسیرے بھائی سدہی صاحب ہے تو یہ کس طرح سے لوگوں کو پریسان اور راز کرتے ہیں یہاں تک تو پتہ ہی ہے سب کو یہ فرجی کے نقلی کے پولیس والے بن کے بھی فون کرتے ہیں لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہاں پرچہ درہ جو گیا اور یہاں کے تھانے میں چلا جاں میں اپلانے تھانے سے بھول رہا ہوں وہاں آ جا نہیں تو اس وکیل سے جا کے مل لے کئی بار یہ وکیل کی بھی ایکٹنگ کرتے ہیں ہر طریقے سے سام دام دنڈ بھیج سارے طریقے استعمال کر کے پیسہ اپنا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا زیادہ پریس رائز لوگوں کو کرتے ہیں ہزاروں آدمی مارے دیش میں سوسائیڈ کر لیا اگر آپ کو اپنے رائٹس پتا ہے تو یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے آتا متیا جیسا یہ جگنے آپ راد نہ کریں آپ خود سے کیونکہ اگر آپ خود سے آتا متیا کر رہے ہیں سوسائیڈ کر رہے ہیں تو آیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں تو آپ اپنے بچوں کی اتیا کر رہے ہیں جب بھائی صاحب آپ نہیں رہو گے ابھی آپ جندہ ہو ابھی آپ کے بچوں کو دکت پڑ رہی ہے فائنینسل پروبلم ہو رہی ہے آپ یہ سمجھے کہ اگر آپ نہیں رہیں گے تو پھر کتنے گنا ایک ہزار گنا اور زیادہ ان کو فائنینسل پروبلم ہونے والی ہے کیونکہ جب آپ نہیں رہیں گے تو کیا آپ کا سگا بھائی ان کو پاڑ لے گا اچھے سے ان کی لائف ٹیلیاسی منٹین کر لے گا یا آپ کا سڑا کر لے گا جواب ہوگا نہیں جب نہیں جواب ہوگا تو بھائی صاحب ان کو چھوڑ کے جانے کی کیوں سوچ رہے ہیں آپ نے ان کو پیدا کیا ہے تو ان کا آپ کا نیتک کرتا ہے کہ ان کا پلن پورشن آپ کریں آپ کو کوئی دکت پریشان نہیں ہے کسی بھی سی بھی سی بھی ڈیسنٹ ایڈوائیس ہے آپ میرے سے لے لیجئے اب بات آگی یہ نائنٹی نائن پرسنٹ چون نیچہ لوگوں کو ڈراتے ہیں بھائی کریڈٹ کارڈ کی پیمر دے دے یا پرسنل لون کی دے دے نہیں تو ہم تیرے گھر کا سمان اٹھا لیں گے کیا سمان اٹھائے گا بھائی گھر میں سے سوفے لے جے گا ٹی وی لے جے گا فریج لے جے گا اس طرح کی بھی دمکی دیتے ہیں ارے بھائی صاحب اگر آپ ان سے ڈرتے رہو گے نا یہ کل کو بول لیں گے تیرے بچوں کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے ہم یہاں تک بھی آ جائیں گے درو نہ ان سے ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے سمان اٹھانے گے نہ ہی مارے دیش میں ایسا کوئی کانون ہے کہ اگر لے گا فریج بھی لے جو تو اکل نہیں ہے تو اس کے بھڑکو نہیں ملے جائے اٹھا گیا پیسے نہیں دیا تو مارے گا کہ اس نے پانس ہی دے دے گا یہ ان کی ٹوٹل بکواس ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک ایسا کمنٹ بھی آیا کہ بھائی آر بیٹیشن کیا دیش ہوگے تو ہوئیں گے بھائی صاحب آر بیٹیٹر تو ان کا ایک آفیسر ہے وہ تو کرے گئی آر بیٹیشن اب وہ کرے ہے کیوں بھائی صاحب جب آپ نے لون لیا آپ نے جو ایگریمنٹ کیا اس کے اندر کلوز ہے آپ نہیں گئے تو میں نے آر بیٹیشن کے ویشے پہ ایک ویڈیو بنا رکھیا آپ اس کو دیکھ لو وہ کیا کر سکتا ہے میکسیمم آپ کا اس کے ساتھ کیا ہوا یا بہت سے آدمیوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ ملی بغت کر کے کچھ پولیس آلے گلت بھی ہیں میں سبسٹ کہنا چاہتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں فرجی پولیس آلے تو بڑتے ہی بڑتے ہیں چونی چھاپ ریکاوری ایجنٹ اصلی پولیس واروں کے ساتھ بھی سیٹنگ کر رہے ہیں جلیل آدمی اب عام آدمی پولیس کا نام سننے کے بعد ڈر جاتا ہے جب تھانے سے اچونکی زیب ہون آتا ہے تو کچھ تو وہ پہلے ہی بہبیت ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ڈرا رکھا ہے اب جب تھانے زیب ہون آتا ہے تو وہ سو پرسنٹ ڈر جاتا ہے اب ایک اب میرے پاس ایسا کمنٹ آیا آپ اس کو پڑھ بھی لینا اس کو تھانے میں بلا لیو سادگی کو بھائی صاحب یہ تو آر بیٹیشن کا نوٹس ہے بھائی جانا پڑے گا بھائی یا بھائی اس کے پیسے دے بھائی یہ تو پیسے دینے پڑیں گے بھائی یا اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کر نہیں تو تیرا پرچہ درج ہوگا ارے بھائی صاحب پولیس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے کسی کو تھانے یا چنکی میں بلانے کے کیوں جب آپ نے لون لیا تھا پولیس ویریفیکیسن ہوئی تھی ارے بھائی صاحب جب آپ نے سیکیور لیا لون لیا انسیکیور لیا کسی بھی طرح کا لون لیا کسی بھی بینک کے ان بی ایف سی کمپنی سے لیا تو پولیس آئی تھی کیا پولیس سے ویریفیکیسن کروائی تھی انہوں نے تو اب پولیس کا رول گیا ہے بھائی تو کوئی کرائیم کر دیا پیسے نہیں دے جا رہے تو تو بھائی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ہوئے یا بیوشے میں ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو درے اور گبرائی نہیں 99% جو 54 چھاپ ریکاوری ایجنٹ ہے تو 99% تو یہ نقلی پولیسی بن کے فون کرتے ہیں 8% چانس ہوگا کہ پولیس والے اتنا غلط کام کرتے ہیں اگر وہ کریں سب سے پہلے ان کی پولیس والوں کی ریکوڈنگ کر لو آب آئیکون سے تھانے سے بور رہا بھائی صاحب پھلانے سے بور رہا بھائی مردیب کا دیا نو آجا بھائی پھلانے تھانے ماہ اچھا بھائی صاحب آ رہو اس کی ریکوڈنگ کر لو پھر اس وہ یہ ہی کہے گا جو وہ بندہ بتا رہا اس کو بول لیا بھائی پیسے دے اس کے نوگا دہ نہیں پیسے دے تو بتا بھائی کیے کرے گا تیرے پاس کیا رائیٹس ہیں کدھی تیری یہ وردی کھنٹی پہ ٹنگ جائے یہ سٹار سٹور سارے اتر جائے پھرے بھائی صاحب یہ وردی سرکار نے آپ کو پرائی کرائیم روکنے کے لیے دیئے اپ رادیوں کو پکڑنے کے لیے دیئے نہ کی پد کا درپیو کرنے کے لیے اگر آپ اپنے پد کا درپیو کریں گے بھائی صاحب آپ کو سات سال تک کی سجا ہو سکتی ہے اور یہ پروف ہو جگا میں ریکوڈنگ کر چکا آپ کی آپ کے پاس ریکوڈنگ بھی نہ بھی ہو نا وہ فون پہ ہی بلاتے ہیں زیادہ تر گھرنی آتے کیونکہ وہ بھی چور ہے ان کو بھی ڈر رہا ہے ان کو تو سارے کانون ان کو بتا ہے اب تیرے پاس باور نہیں ہے اس کو فون کرنے کیا اور تو اس کو بلا رہا ہے آپ کے پاس نی بھی ریکوڈنگ ہے نا وہ چور ہے جو آپ کو بلا رہا ہے چور جو ہوتا ہے وہ محصر ڈرتا ہے چور کے پیرنی اندے قدیبی ہو تو باگ گیا ایک دم آپ نے کیا کرنا اس پولیس آڑا کو بولنا بھائی سب آپ کی ریکوڈنگ ہے میرے پاس آپ میرے کو بلا رہے ہو کس لیے کیا کرائیم کیا کیا کرائیم کیا میں نے پیسے نہیں دیئے نہیں دندہ بھائی بول کے کرے گا کیا رائٹس ہیں ترے پاس تو بدماز ہے کہ پولیس ہے دوں بھائی لے ہو بتا میرے کو میرے کو ٹرہ رہے ہیں بھائی سب وہ اپنی ہاں بھی دب جگا نیٹر ہے ٹھاک ہے اس پی صاحب کے پاس سکایت کر دے اس کی لکھیت میں نہ بھی ریکوڈنگ ہو پھر بھی کر دے بھائی سب یہ نام کا پولیس ان کی نمبر نیم پلیٹ لگی رہے ہو ہے نیم پلیٹ دیکھ لے دیکھ لے یہاں فتہ لگ رہا تو والدار ہے ایک سٹار لگ رہا تو یہ ایس آئی ہے دو سٹار لگ رہا تو ایس آئی ہے تین سٹار لگ رہا تو ایس اچو ہے تین سٹار لگ رہا تو کرنے گا نہیں ایسا کام ہوئی طرح پتہ کام نہیں کر دا زیادہ زیادہ چھوٹے لیول کا کوئی کرے گا تو کونسٹیبل کرے گا یا والدار کرے گا کرے گا تو زیادہ ترہیزک کرتے نہیں میرے دیکھنے میں نہیں آیا لیکن جب میرے پاس کامنٹ آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو لاکھوں کروڑوں آدمیوں میں کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے اس کی ٹھاک ہے سدھی ایس پی صاحب کے پاس سکایت کر دو کہ یہ آدمی میرے کو پریشان کر رہا ہے جی ان لیگل طریقے سے میرے کو تھانے میں بلا رہا ہے اور میرے کو ڈرا رہا ہے بھائی صاحب سو پرسنٹ اس کی وردی اتھ رہے گی کھونٹی پہ ٹنگ جائے گی روئے گا ہو کھون کیا سو روئے گا تو آپ کو اپنے ادھکار پتھ رہنے چاہیے سب سے پہلے پولیس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے ہاں پولیس کے پاس کب رائٹس آ سکتے ہیں اگر آپ نے قسط نہیں دی تو بھائی ابھی تو ماننے سپرنگ کورٹ سے این پی اے پہ روک ہے ابھی تو کوئی کیس ہو گئی نہیں کورٹ میں آپ کے اوپر اگر دیکھو این پی اے سے روک ہٹے گی ہٹے گی کنفرم ہے یہ لائف ٹائم کے لیے نہیں چل سکتی کیونکہ این پی اے سے اگر روک لائف ٹائم کے لیے لگائی جائے تو کروڑوں آدمی اس کا نجاج فیضہ بٹھا رہے ہیں پیسے ہوتے ہوئے بھی نہیں دے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کانون ہے کہ این پی اے پہ روک اٹے گی تو یہ میرے اوپر کیس کریں گے کیس کریں گے تو کچھ آگے چلیں گے نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو این پی اے پہ روک اگر لائف ٹائم کے لیے لگی رہے تو ارث ویباستہ کی ریڈ کے ارڈی ٹوٹ جائے گی بینک اور اپسی کمپنی بھی ننگڑ ہو جائے جتنے لوگ ننگڑ ہو رہے اس سے بھی ایک روڑ گنا اور ننگڑ ہو جائے بلکل ہی چڑک پہ آ جائے گے ایسا پوسیبل نہیں ہے جب ان پی اے سے روک اٹے گی تو یہ آپ کے اوپر انسیکیور لون ہوگا تو سیویل کا کیس کریں گے سیکیور لون ہوگا تو اپنا مکان دکان جو انہوں نے درکھی اس کی اکسن کریں گے بلی کریں گے سیل کریں گے لے لیں گے آپ کو انسیکیور لون ہے تو انسیکیور لون ڈیسنٹ ایڈوائز لکھ کے ویڈیو دیکھ لیں سیکیور لون ہے تو سیکیور لون ڈیسنٹ ایڈوائز لکھ کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے ساتھ میکسیمم یہ کیا کر سکتے ہیں پولیس کا رول کب آئے گا لون ڈیفولٹ کرنے میں بھائی آپ نے کوئی چیک دے رکھا ہے تو یہ 138 نیگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹ کے تحت آپ کے اوپر کیس کریں گے چاہے آپ کا انسیکیور لون ویو کر سکتے ہیں اب وہاں سے ویسے تو نوٹیس یہ بیشتے رہتے ہیں وکیل کا نوٹیس آتا ہے وکیل کے نوٹیس میں اس کو بھی لیگل نوٹیس بولتے ہیں اور کوٹ کے نوٹیس میں بڑا فرق ہے جو عام آدمی ہے اس کو قانون کا تو گیان نہیں ہے کیونکہ وہ قانون نہ آڑا تو کام کرتا نہیں وہ تو کیا پتا کیا کام کر رہے ہیں اپنا بیجنس ویپار کام نندہ چھوٹتا مڈتا روجگار کر رہے ہیں یا جوب کر رہے ہیں اس کو پتا نہیں ہے وہ جو وکیل کا نوٹیس آتا ہے اس کو ہی کوٹ کا نوٹس سمجھ لیتا ہے اگر آپ کا انسیکیور لوگ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے اور آپ کے پاس لیگل نوٹس آر آئے ویکیل گا تو بھائی سب اس کو پڑھ کے فیٹ دیں کیونکہ جتنی بار اس کو آپ پڑھیں گے کچھ تو مانسک پریسانی میں چونی چھاپ ریکووری ایجنٹوں نے ڈار رکھو گا باقی آپ کا سو پرسنٹ خوپڑا وہ پڑھ پڑھ کے خراب ہو جگا اس کو فاڑھ کے فیٹ رہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کا جواب دینا ہے کوئی بینڈیٹری نہیں ہے ہاں جب ماننے کوٹ کا نوٹس آئے اس کو سمن بولتی ہیں اس پہ ستہ میو جیتے کی مور لگی پائے گی کوٹ کی مور لگی پائے گی سائن ہوئے پائیں گے اس کے اوپر تو آپ سمجھو کہ یہ کوٹ کا نوٹس ہے پھر آپ کو کیس لڑنا پڑے گا چاہے سیویل کا کیس ہو تو سیویل کا آپ ایک وکیل کر لو تو اگر انہوں نے ون تھٹی ایٹ کا بھی کیا ہے تو وہ بھی آپ لڑ سکتے ہیں اس میں بھی یہ نہیں ہے کوئی پہلے دن آپ کو جیلی ہو جگی ون تھٹی ایٹ میں کیا ہو سکتا ہے چیک باؤنس میں میکسیمم کیا ہو سکتا ہے اس ٹوپک میں ویڈیو بنا چکا ہوں میں چیک باؤنس ڈیسنٹ اڈواز لکھ کے اس کے بارے میں آپ سارا سارا آپ کو گیانا جگہ پتا لگ جگہ پھر بھی کوئی دکت پریسہ نہیں آئے پھر آپ میرے پاس کمنٹ کر دے نا میں آپ کو آگے بھی بتا دوں گا کیا کرنا ہے لیکن ون تھٹی ایٹ کا اگر یہ کیس کر دے اور کوٹ سے سمن آئے تو اس کو لائٹلی نہ لے ہلکے میں نہ لے اس کو اس میں کیا کریں آپ ایک وکیل کر کے اپنا کیس لڑے ہاں اس میں اگر ون تھٹی ایٹ کا بھی سمن آ رہے آپ اس کو لینی رہے تو وہ آجے گا کوٹ کی او ماننا مطلب کوٹ جو آدیس دے رہے ہیں آپ کو آپ جز صاحب کے بھی آدیس کو نہیں مانگے ہیں تو پھر اس میں آپ کے نون بیلیبل وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں گیر جمانتی اپراد کی شرنی میں آ جگا گیر جمانتی وارنٹ آپ کے ایشو ہو جائے گے پھر وہ پولیس کا رول آئے گا اس میں کوٹ پولیس کو نردیس دے گی کہ بھائی اس کو عمر دیب قادیان کو پکڑ کے لے کے آؤ پھر پولیس میرے پاس فون بھی کر سکتی ہے میرے گھر بھی آ سکتی ہے میں گھر سے بھاگوں گا تو میرے کو ڈونڈ بھی سکتی ہے لیکن اگر میں کوٹ کی او ماننا نہیں کر رہا تو میں دبارہ پھر بتا رہا ہوں پولیس کیس میں کوئی رول نہیں ہے نہ ہی پولیس اس میں کچھ کر سکتی ہے اگر میں کوٹ کی او ماننا کر رہا ہوں وہ بھی سیول کے کیس میں نہیں سیول کے کیس میں اگر او ماننا کر بھی دی میں نے تو وہ ون سائٹ ہو جگا اس بینک اور ان بی ایپ سی کمپنی کے پکس میں ہو جگا لیکن ون تھرٹی ایٹ یا سیکسن ٹونٹی فائیم ای سی ایس باؤنس ہونا اس کا اگر انہوں نے آپ کے اوپر کیس کر دیا یا چیک باؤنس کا ون ترٹی ایٹ کا کیس کر دیا یا میرے اوپر کر دیا اور میں اس کو بھی اگنور کر رہا ہوں اس میں بھی میں پیس نہیں ہو رہا پھر میرے میرے کو پکڑنے کے آدھے سا جنگے نون بیلی بیل وارنٹ ایشو ہو جنگے مجھے چودہ دن کی نیایی کراست میں جیل میں بھی جانا پڑ سکتا ہے میرے کو آپ کو بتانے کا مطلب دھرانا نہیں ہے آپ کو آپ کے رائٹس بتانا ہے اور بینک کی این بی ایپ سی کمپنی کے بھی رائٹس بتانا ہے تو اسی طرح کی یا کسی بھی تنہ کی کوئی بھی سمسیہ دکت پریشہ نہیں ہے آپ کے کسی یار پیارے رشتہ دار کو ہو یا آپ کو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے آپ کو ڈیشنٹ ایڈوائیز بھی جائے گی نمشکہ